انہوں نے یہ تینوں نے مل کر یہ سوچا کہ یا یہ اگر ہم محنت سے کام کریں تو یہ کیوں ہم جاؤب آپ یہ روٹے پڑھتے ہیں سرکالی محکموں میں اور ہم یہ کام کریں یہ آواز تھی محمد اکرم کی جو گزشتہ پچاس سال سے سروس کے ساتھ منسلک رہے ہیں بی بی سی اردو نے بہت سیریز کا آغاز کیا ہے جس میں ہم آپ کو ان کاروباری شخصیات کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے سرے سے اپنا کاروبار شروع کیا مگر آج اس کاروبار کا شمار ملک میں کامیاب کمپنیز کی فہرست میں ہوتا ہے میرے ساتھ آج سٹوڈیو میں موجود ہیں بی بی سی کے عمیر سلیمی جنہوں نے سروس کے سابق ڈائریکٹر ایکسپورٹ محمد اکرم سے گفتگو کی تھی آپ سن رہے ہیں بی بی سی اردو کی پاڈکاسٹ اور میں ہوں ساتھ سوہیل گفتگو کا آغاز آپی سے اس بارے میں کرتے ہیں کہ آپ نے سروس کا انتخاب ہی اپنی سٹوری کے لیے کیوں کیا اصل میں جب ہم سوچ رہے تھے کہ یہ بہت سیریز کر رہے ہیں تو اس میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں کونسی کمپنیز پاکستان کے قیام کے وقت سے یہاں پہ اپنا کاروبار کر رہی ہیں اور کس طرح سے انہوں نے صفر سے آغاز کیا اور اب وہ نہ صرف ملک میں آپریٹ کر رہی ہیں بلکہ بیرون ملک بھی ان کی ایکسپورٹ ہوتی ہیں تو یہ کافی دلچسپ موضوع ہے ہمارے آڈینس کے لیے وہ اس بارے میں کافی دلچسپی لیتے ہیں اس کی بنیاد انیس سو چالیس میں پاکستان کے قیام سے پہلے رکھی گئی اور اس کے بعد بقاعدہ طور پر سروس چیوز نے یہاں پہ آپریٹ کرنا شروع کیا یہ تحریر جب میں پڑھ رہا تھا تو اس میں ذکر تھا کہ کس طرح یہ کہانی جو ہے کمپنی کی نہیں بلکہ تین دوستوں کی ہے تو اس حوالے سے آپ کچھ بتانا چاہیں گے کمپنی تین دوستوں نے قائم کیا ہے وہ کالج کے تین دوست تھے ایک کا نام چودری حسین دوسرے کا نام نظر محمد اور تیسرے کا نام محمد سعید ہے اور محمد اکرم صاحب نے اس حوالے سے ہمیں ایک واقعہ بھی سنایا ہے تو جب یہ کالج سے نکلے تو چاہری محمد صاحب جو میں نے کہایا کہ ان کو یہ ایورس تھے جو تھے چاہری محمد صاحب ان کو تعلیم چھوڑنی پڑی اور انہوں نے ایک یہاں پہ کوئی گورنمنٹ کا میک میں جاغ لے کیا لاہور میں وہ پشاور پڑھنے گئے تھے تو پشاور کپیٹ نہ کیا ایڈوکیشن اللہور میں آگئے جو چاہری ندر محمد صاحب تھے وہ شروع سے ہی دمے کے بھریج تھے بتا نہیں آپ کو بتا گئے نہیں اور ان کو ایڈوائز یہ کیا کہ ڈاکٹروں نے کہ آپ انجاب میں نہ تعلیم حاصل کریں آپ کسی اور شہر چلے جائیں پر فضا مقام ہے پر فضا مقام ہے تو انہیں پر فضا جو یوری ویسٹری نظر آئی وہ پشاور کی تھی اس لئے گئے تھے اور انہوں نے جو چاہری محمد صاحب تھے اور انہوں نے جو چاہری محمد صاحب تھے اب جو یہ کمپنی ہے یہ نصف صدی سے پرانی ہو چکی ہے اور اب ان تینوں بانیوں کی جو تیسری نسل ہے وہ ہی کمپنی چلا رہی ہے تو کیا یہ جو تینوں دوست ہیں تحریر میں ذکر تھا کہ ان کو کوئی تجربہ نہیں تھا جوتے بنانے کا یہ متوسط طبقے کے تین دوست تھے دو کا تعلق گجرات سے تھا اور ایک کا تعلق گجرہ والا سے تھا انہوں نے 1940 کی دہائی میں یہ سوچا کہ ہم کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں تو اس سلسلے میں کیونکہ وہ دوسری عالمی جنگ کا دور تھا اور برسگیر کی بھی اس میں اتنی انبولمنٹ تھی جتنی باقی دنیا کی تھی تو یہاں پہ ٹینڈر بزنس شروع ہوا حکومت نے کئی طرح کے ٹینڈرز دینا شروع کیے کہ جو کمپنیاں ہمیں مال دے سکتی ہیں تو وہ آگے آئیں تو اس سلسلے میں ان کو سب سے پہلا اپنا آرڈر پولیس کی چپلے بنانے کا ملا انہیں پولیس کی چپلوں کا آرڈر ملا تو ان کے پاس اس وقت نہ چپلیں تھی اور نہ انہیں بنانے کا ہنر یہ تو ویسے ہی ہے تین دوست چاہے کا بھی پلان پورا نہیں ہوتا تو انہوں نے تو کاروبار شروع کرنے کا پلان بنا رہی بلکل ایسے ہی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی اگر تین دوست یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم ایک اپنی کمپنی بنائیں گے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سرمایہ کہاں سے آئے گا ہم کیا کاروبار کریں گے تو جو کنفیوزن ہے اگر آج اتنی کنفیوزن ہے تو آپ سوچیں گے اس دور میں کتنی کنفیوزن ہوگی ہے تو ان کو پہلا جو آپ جس طرح بتا رہے ہیں آرڈر پولیس کی چپلیں بنانے کا ملا اور آپ نے کہا کہ نہ ان کے پاس جوتے تھے نہ کوئی کارخانہ تھا پھر کس طرح یہ آرڈر انہوں نے کیا دیا بھی پولیس کو تو وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ وہ پولیس کی چپلیں ڈھونڈتے لہور سے گجرات چلے گئے تو انہوں نے وہاں پہ کچھ موچیوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ آپ ہمیں پولیس کی چپلیں بنا کے دیں تو موچیوں نے جو ان کا کام ہے انہوں نے وہ چپلیں بنا دی اور انہوں نے وہ ٹینڈر میں آگے سپلائی کر دی تو اس طرح سے انہیں آہستہ آہستہ جب ان کا تجربہ بڑھتا رہا تو وہ اور ٹینڈر لیتے رہے اور ٹینڈر کا کاروبار کرتے رہے جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ متوسط گھرانے سے ان کا تعلق تھا تینوں کا تو کس طرح پھر انہوں نے کیا سرمایہ تھا ان کے پاس شروع میں اور کس طرح سے انہوں نے شروع کیا یہ تینوں جو دوست تھے یہ گریجوئیٹ تھے اور ان کے پاس جس طرح آج بھی ہے کہ ایک راستہ تھا کہ یہ سرکاری نوکری کر لیں ان میں سے ایک کے والد سرکاری نوکری کرتے تھے تو وہ دیکھ چکے تھے کہ اس میں ہارڈ ورک جو محنت ہے وہ بہت زیادہ ہے اور اتنی آپ کو اس حساب سے ریکنیشن شاید نہیں ملتی تو انہوں نے تینوں نے باون روپے ایک اٹھائے کیے اور انہوں نے ایک جگہ کرائے پر لی اور اسے ایک سٹوریج ہاؤس بنایا تو یہ باون روپے سے ان کا کاروباری سفر شروع ہوا تو نام کی اگر بات کی جائے تو ان کا نام پہلے شاید سروس نہیں تھا جی بلکل آپ نے ٹھیکا 1940 کی دہائی میں جب یہ کمپنی بنی تو اس کا نام حسین انڈ سنس تھا جیسے جیسے انہیں آرڈر زیادہ ملتے رہے تو انہوں نے سروس نام رکھا کیونکہ قیام پاکستان سے قبل ہندو مسلم ایک سوال تھا اور تنازیہ بھی بہت تھا اگر کوئی ہندو نام کا کاروبار ہے تو اسے شاید مسلمان نہیں چیدے خریدنا پسند کرتا تھا اور اسی طرح اگر کوئی مسلمان کاروبار ہے تو ہندو اسے خریدنا نہیں پسند کرے گا ان کے دعا درگاہ ہندو تھے تو انہوں نے سروس نام رکھا جو کہ ایک نیوٹرل نام تھا تاکہ ہندو بھی اس سے خرید سکے اور مسلمان بھی خرید سکے تو وہی بات ہے کہ نام پہ انہوں نے پھر کافی سوچا اور پھر یہ بھی دیکھا گیا کہ سروس جس طرح سے ایک وہ ہے نام اس میں سپیلنگ چینج کیے گئے وہ اس لئے کیے گئے کیونکہ اس وقت کچھ اصول تھے کہ آپ ایک پروپر ناؤن جو ہے ایک پروپر کوئی نام ہے اس کو آپ اپنی کمپنی کا نام نہیں بنا سکتے تو انہوں نے س ای آر بی آئی ایس رکھا اپنا نام امیر جب میں نے تحریر کا عنوان پہ نظر ڈالی تو خود ہی سے یہ تجسس پیدا ہوا کہ میں نے یہ پڑھنی ہے کیونکہ جو عنوان ہے اس تحریر کا وہی تھا کہ جب تین دوستوں کو فوجی بوٹ بنانے کا آرڈر ملا اب بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ان کو فوجی بوٹوں کا آرڈر ملا اور جس طرح آپ نے بھی پہلے بھی ذکر کیا کہ پولیس نے بھی اپنی چپلوں کا آرڈر ان کو دیا تو یہ کس طرح سے یہ سارا کچھ ہوا انہوں نے پہلے پولیس کے لئے چپلے بنائی اس کے بعد انہوں نے پولیس کے لئے بوٹ بنائے تو انہیں تھوڑا سا تجربہ جفت سازی میں ہو گیا تھا اس کے بعد یہ ہوا کہ جب قیام پاکستان کے بعد انہوں نے ایکسپینڈ کرنا چاہا تو انہوں نے دوسرے مواقعوں کی طرف دیکھنا شروع کیا اس وقت فوجی جوتے یا فوجی بوٹ وہ باٹا بناتا تھا برگیڈیر صاحب باٹا کی فیکٹری میں فوجی جوتوں کا مہینہ کر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ اس میں کچھ نقص ہیں انہوں نے فیکٹری کے منیجر سے کہا کہ اس میں نقص ہیں اس کا کچھ کرو تو انہوں نے آگے سے کہا کہ یہ بہترین ہم نے کالٹی میں بنائے ہیں اور کیونکہ یہ ہم ہی بناتے ہیں تو آپ کو یہ ہم سے ہی لینے پڑیں گے تو وہ لکھتے ہیں کہ اس کے بعد برگیڈیر صاحب خاموش رہے اچھا خاموش ہو گئے تھے اس کے بعد وہ خاموش رہے اور سروس والوں کے پاس ایک حکومتی عددار گیا انہوں نے اس کو مشورہ دیا کہ آپ بھی فوجی جوتے بنانا شروع کریں فوجی بوٹ بنانا شروع کریں تو وہاں سے ان کو پھر فوجی بوٹوں کے بھی ٹینڈر اس طرح سے ملنے شروع پہلی دفعہ یہ ہوا کہ انہوں نے ایک ازمائشی آرڈر بنایا ان کے پاس کوئی مشینری نہیں تھی تو انہوں نے انگلینڈ سے وہ امپورٹ کی اور اس کے بعد انہوں نے وہ ہنر لوگوں کو سکھایا اور فوجی بوٹ میں وہ آگئے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب تک تو صرف وہ فوجی بوٹ یا پولیس کو اور حکومتی محکموں کو دے رہے تھے تو وسیط اور پری آرڈرز کب جوتے کی فیصلہ کیا کہ ہم باقی لوگ کے لئے بھی بنائیں گے پچاس کی دیائیں میں ان کو یہ خیال آیا کہ جس طرح بارٹا کی اپنی دکانے ہیں اور وہ عام لوگ کے لئے بھی جوتے بناتے ہیں تو اس طرح انہوں نے سوچا کہ ہم بھی عام لوگ کے لئے جوتے بنائیں گے اس میں یہ تھا کہ کینبس چیوز جو ہیں وہ عام لوگ جو پہنتے تھے تو انہوں نے اس کاروبار میں بھی جانا چاہا انہوں نے اس حوالے سے مشینری لی جپان سے کچھ مشینری ایمپورٹ کی کچھ مشینری انگلینڈ سے ایمپورٹ کی تو اس طرح آہستہ آہستہ انہوں نے اس کاروبار میں بھی آئے ان سے شروع میں کافی گلتیاں بھی ہوئی لیکن کیونکہ وہ ساتھ ساتھ فوجی بوٹ بنا رہے تھے حکومتی ٹینڈر آ رہے تھے تو وہاں سے کچھ حد تک عدالہ ہوتا رہا عمیر آپ نے جو سابق ڈائریکٹر ایکسپورٹ ہیں سروس انڈسٹری لیمیٹڈ کے محمد اکرم ان سے بات کی تو ان کا کیا تعلق رہا ہے کیا رشتہ رہا ہے سروس انڈسٹریز کے ساتھ اور وہ کب سے وابستہ ہیں آپ اس چیز کو خود نظر لگائیں کہ ایک بندہ پچاس سال سے زیادہ ایک کمپنی کے ساتھ رہا ہو تو وہ کمپنی کے انسائیڈ اور آؤٹسائیڈ ہر طرح سے وہ کمپنی کو جانتا ہے تو ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا وہ سارٹ کی دہائی میں انہوں نے سروس کو جوائن کیا اور اس میں ان کو جو پہلا ٹاسک دیا گیا وہ یہ تھا کہ آپ ایکسپورٹ کا ڈپارٹمنٹ دیکھیں آپ دیکھیں کہ ہم یورپ میں یا دوسرے ممالک میں ہم کس طرح سے اپنے جوتے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں تو انہوں نے اس کام کے لیے پاکستان میں موجود دوسرے ممالک کے سفارت خانوں کو خط لکھنا شروع کیے اور ان کو بتایا کہ ہم یہاں پہ پاکستان میں جوتے بنا رہے ہیں اگر آپ کے ممالک میں جوتوں کی ضرورت ہے تو ہم وہاں بھیجنے کے لیے تیار ہیں تو آہستہ آہستہ اور جس طرح پاکستان میں اس وقت تجارت کا بھی کافی تھا کہ یہاں پہ چیتے بن رہی تھی اور وہاں پہ لوگ بھیج رہے تھے تو انہوں نے جو شروع میں پاکستان میں کچھ کمپنیز نے جو اپنے ایک سپورٹس کرنا شروع کیے تو اس میں سروس کا بھی نہ آمد تو جب آپ ان سے ملاقات کرنے گئے کرم صاحب سے تو انہوں نے خود کوئی دلچسپ قصہ سنایا ہو جی جی ہم وہ قصہ اپنی آرڈینس کو انہی کی آواز میں سنائیں گے ان کا کوئی ایک آرڈر تھا جو بن رہا تھا وہ کینویس شوز ہم بناتے تھے جیسے فلی ٹاؤن طور پر لوگ گئے وہ کینویس شوز بنا رہے تھے اور ایج ایت ہیپنز کے ہمارے ہاں کسی نہ کسی وجہ سے کوئی ڈیلے ہو جاتی کاروبار میں ایسا ہوتا ہے تو وہ اسے یہ آرڈر دیا اور اس آرڈر لے کہا کہ یہ آپ لیٹ نہیں کرنا کیونکہ وہ سویس کنال جس سویس کنال تھی وہ بند تھی نائنٹین سکسٹی سیونڈ کی بار ہوئی تو بڑے وہ تھے اس پر مائنفول کے آپ مال جو ہے بروقت دی ہمارے ہاں وہ مال لیٹ ہو گئے اس کے میں نے کہا کہ یہ لیٹ ہو گیا اس نے کہا کہ اچھا ایک طرح دیل کی لیٹ ہونے کمی ایس اپ کرتا ہوں لیکن وہ اس سے بھی اور زیادہ لیٹ ہو گیا تو چوئی صاحب نے مجھے ایک تن کہا کہ یا یہ اس کا مال لیٹ ہو گیا تو پھر بنا کیا تو میں نے اسے کیا جواب دیا کہ وہ اسے لیل سی بھی ایکسٹینڈ کر لیا سب کچھ کر لیا میں نے کہا جی میں نے اس کو ایک ریزن لکھ دیا تھا کہ کیا ریزن کا تو میں کسی کام کے لیے گیا میں نے کوئی سمجھا دیا کہ میں نے ان کو کہنے کے لیٹ ہو گیا کہ نہیں پر تک ہی لیے ایسے ہو میں نے کہا جی میں نے اسے ایکس پیوز تا سیدھا جواب دی نہیں سکتے میں نے انہوں تو سویلہ لیا کے تے ٹرک دیاں پہ لیٹی ہیں کہ ٹرک اوٹے ہیں سکھر دے پونٹ اب تو سمان دیڑا پارٹن جو گرے ہوئے ہیں تو کہتے کہ آپ نے جھوٹ بولا تھا میں نے کہا تو وہ دونوں جی میرے پیچھے چاہوئی حالانکہ محمد صاحب ایکسپورٹ کو دیکھتے تھے وہ خاموش ہو گئے کہنے لے یہ ایسے نہیں کچھ کیتا ہے تو مجھے کہنے لگے کہ سعید انو سمجھا دے جنہاں مرضی نقصان ہو جائے چوٹ گی بولا محمد اکرم صاحب کی تو آواز ہمارے سامین بھی سنتے رہے لیکن پیچھے سے ایک اور آواز جو آہت تھی وہ میرے غالباً عارف صاحب کی تھی تو اس وقت جب آپ انٹرویو کرنے گئے تو اس وقت کمرے میں صرف اکرم صاحب کے علاوہ اور کون کون موجود تھا اس وقت ایسا تھا کہ جو کمپنی جو سروس کے بانی ہے محمد صاحب ان کے پوتے آریس صاحب وہاں پہ موجود تھے اور محمد اکرم کی کافی ساری باتیں آریس صاحب کے لیے بھی نہیں تھی انہیں بھی ان چیزوں کے بارے میں علم نہیں تھا یہ تو ایسے ہی وہ قصہ جس طرح سناتے ہیں بزرگ بیٹھ کے کہ ان کے لیے بھی ایسی پرانی باتیں تھیں جو شاید انہوں نے واقعی ناس ہوئی ہوئے ان کے بھی پیدا ہونے سے پہلے کی کچھ باتیں تھیں تو ان کے لیے بھی وہ obviously interesting تھی تو کیا ان کا بھی اتنا ہی smooth تھا سفر کہ انہوں نے کاروبار شروع کیا اور کامیابی مل گئی یا مشکلات کا سامنا کناب بلکل ایسے کبھی بھی نہیں ہوتا آپ کسی بھی کاروبار کے مالک سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو اپنے منافع سے زیادہ اپنے مسائل سے بتائے گا تو انہوں نے بھی اسی طرح بتایا کہ کمپنی کے شروع میں انہوں نے کہا کہ ہم آکسفورٹ شوز پر فوکس رکھتے ہیں جو کہ رسمی جوتے ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہوا پاکستانی عوام جو تھی وہ فارمل شوز نہیں وہ کینبس شوز میں دادہ دلچسپی لیتے تھے تو انہوں نے اس میں زیادہ خریدا وہ جوتے دادہ خریدے اور آکسفورٹ شوز نہیں خریدے جب انہوں نے انگلینڈ میں مشینری لی تو انہوں نے فرمے بھی وہاں پہ خرید لیے جو کہ انگلینڈ کے لوگوں کے لیے بنائے ہوئے تھے جب انہوں نے یہاں پہ وہ فرمے استعمال کرنا چاہے تو پاکستانی نسل کے لوگوں کے جو جوتے کا سائز ہے وہ اس سے مطابقت نہیں رکھتا تو ان کو وہاں پہ بھی کافی نقصان ہوا ان کو نہیں پتا تھا یہ ان کو نہیں پتا تھا مگر کیا ان کو کام کی جگہ پہ فیکٹری میں کبھی کوئی مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہو کوئی ایسے مسائل حکومت کی جانب سے یا کہیں سے ان کو فیس کرنے پڑے ہو ایک بڑا واقعہ جو سروس کی تاریخ میں ہوا وہ انیس سو سی دہائی میں ان کی لاہور فیکٹری میں ہنگام آ رہی تھی جس کے نتیجے میں ان کو وہ فیکٹری بند کرنا پڑی اور وہ جو پرڈکشن ہے وہ گجرات لے کے جانا پڑی وہ اس واقعے کے بارے میں چودری محمد حسین صاحب کہتے ہیں کہ یہ میری زندگی کا تلق ترین حقیقتوں میں سے ایک ہے اور اس میں یہ ہوا تھا کہ جب صبح وہ اپنے دفتر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ توڑ پھوڑ ہو رہی ہے گاڑیوں کے اور عمارت کے شیشے توڑے جا رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں ہمارے کاریگر ملوث نہیں تھے یہ باہر سے تقریب کار بلائے ہوئے تھے لیکن ہم یہاں پہ اپنی آرڈینس کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت لیبر یونین اور سروس کے درمیان کچھ تلکیاں چل رہی تھی تو بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید کچھ تلکیاں بڑھ گئی تو اس وجہ سے یہ ہنگامہ رہی پیش آئی شروع میں ایسا ہوا لیکن ایک ایسا ٹائم بھی آیا اس میں باٹا نے اپنی دکانیں وہاں پہنے جہاں ہم پہنے سروس کا جب بھی ذکر ہوتا ہے کیونکہ آپ مارکٹوں میں بھی جائیں تو جہاں سروس کی دکان نظر آتی ہے اس کے ساتھ ہی باٹا کی دکان بھی نظر آتی ہے تو لوگوں کے لئے سروس اور باٹا جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہی ایک نام جڑا ہوتا ہے اس سوالے سے آپ نے ان سے کوئی پوچھا کہ مقابلہ ہے بڑا سخت قسم کا جی بالکل جس طرح کمپنیز میں رائیولری رہتی ہے دو کمپنیاں جو اپنے ٹاپ پہ ہوتی ہیں ان کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے تو اسی طرح سروس اور باٹا کی درمیان بھی مقابلہ رہا ہے شروع میں سروس وہاں پہ اپنی دکان کھولتا تھا جہاں پہ باٹا کی دکان ہوتی تھی کیونکہ باٹا ایک ملٹائی نیشنل کمپنی ہے اور سروس پاکستانی کمپنی ہے تو وہ کوشش کرتے تھے کہ ہم کسی طریقے سے ان کا کسٹمر بھی اپنی دکان میں داخل کروا دیں لیکن بعد میں محمد اکرم صاحب نے ہمیں بتایا کہ بعد میں ایسا بھی ہوا کہ جہاں پہ سروس کی دکان بنی وہاں پہ باٹا والوں نے بھی اپنی دکان بنائی تو ان کی آپس میں رائیولری چلتی رہتی ہے تو وہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے اس طرح کی چھوٹی موٹی نوک جوگ ہوتی رہتی ہے جو عوام میں بھی دلچسپی کرتی ہے کرتی رہتی ہے ان دونوں کمپنیز کے بارے میں بہت شکریہ امیر ہمیں اس پاڈکاسٹ میں جوائن کرنے کے لیے اگر آپ سروس شوز کے متعلق امیر سلیمی کی اس تحریر کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ وزٹ کر سکتے ہیں